یہ دیکھیں جی کیسے یہ زمین کو کھا رہا ہے بات کر لی جائے تھوڑی سی درختوں کے بارے میں یہ ہے جی آپ کے سامنے پودا یہ اسے کہتے ہیں کیکر کا درخت اس کے کانٹے ہوتے ہیں اور یہ آپ مکمل اس کو جو ہے ویزٹ کر سکتے ہیں یہ زمین جو ہے کاشت کے لیے بنی ہوئی ہے یہاں پر بھی گندم بھیج جائے گی لیکن ابھی دیر ہے تو تمام دوست جو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کا شکریہ اور جو لوگ نئے ہیں ان سے گزارش کے کانٹلی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے اوپر ضرور کلک کریں یہ جناب مہندی کے پودے لگے ہوئے ہیں مہندی تو آپ لوگ تقریباً جانتے ہوں گے بہت ہی پیاری اور خوشبودار ہوتی ہے یہ بہت سے جو ہے ادوار میں کام آتی ہے تہواروں پر زیادہ تر لڑکیاں اس کو یوز کرتی ہیں یہ یہاں پر ایکڑوں کی حساب سے زمین پر بجی ہوئی ہے اور اس کا بہت سے بینیفیٹس ہیں جیسا کہ اگر بندے کو گرمی ہو جاتی ہے ہاتھوں پر پیروں پر پر تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لگائی جائے تو اس سے جو ہے بہت ہی بندے کو راحت اور سکون ملتا ہے اور تھندک پیدا ہوتی ہے تو جناب اب موجود ہیں یہ اور درخت ہے ایک اسے کہتے ہیں سرائی سرائی کا درخت ہے یہ یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور اپنی شکل و صورت سے بہت ہی نمائیہ انداز پیش کرتا ہے اور زبردست ہے اس کی چھاؤں بھی بہت ہوتی ہے آگے چلتے ہیں چلتے چلتے آپ کو پانی گزر رہا ہے نالے سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آرام سے وہ جا رہا ہے اور میں اتنا سفر طے کرنے کے بعد ابھی تک مہندی کے بعد یہ ختم نہیں ہوئے تو آپ پہنچ چکے ہیں جامن کے درخت پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی جامن کا درخت بہت ہی خوبصورت سا ہوتا ہے اور اس کا پھل جامن جو لگتا ہے بہت ہی کھانے والا ہوتا ہے تھوڑا سا کڑوا اور مٹھا ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہے اور شوگر کے لئے یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں کچھ آگے کی طرف وہاں پر درخت اور آپ کو بتا رہا ہوں درخت بھی دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ جو ہے بگ ہوتے ہیں جو وہ بیٹھے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں مقصد کہ جب گندم کاشت ہوتی ہے تو اس وقت جو یہ ہوتے ہیں اور ایک اور پرندہ ہوتا ہے اس کا وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اور جب بھی گندم کی کاشت کا ٹائم ہوتا ہے لوگ گندم جو ہے بیج رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ پرندے جو ہے آتے ہیں اور زمینوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اب یہ دانے کھاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ تو رب بھی جانتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ دانے کھاتے ہیں اگر دانے کھاتے ہیں تو پھر گندم کیسے ہوتی ہے دانے تو وہ چک جاتے ہیں تو اس کا اس سوال کا جواب آپ نے مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے اندازے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ پرندے اس وقت یہاں پر کیوں آتے ہیں جب گندم کی بیجائی ہوتی ہے جی تو دوستو اب آپ کو وہ پرندے جنہیں ہم بگ کہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پانی لگ گیا ہے اور اس میں گندم ڈال دی گئی ہے اور یہاں پر یہ خاد ہے خاد بڑی ہوئی ہے جو زنک وغیرہ ہوگی طاقت کے لیے سمین کو پیداوار بڑھانے کے لیے ڈالی ہوئی ہے یہ اڑتے ہوئے بھاگا آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیں جی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پر بگ بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ گندم کی بیجائی کے وقت کیوں آتے ہیں اور آتے ہیں اگر دانہ چھکنے کے لیے دانہ چھک جاتے ہیں تو پھر گندم کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں یہاں پر ہمیں ملتا ہے ایک اور کیکر کا دراغ جو بہت بڑا ہے اور پھیلا ہوا ہے وہ چھوٹا تھا یہ بہت بڑا ہے اور آپ پرندوں کی آواز سن رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں خوبصورت سے سورج کے مناظر اس وقت سورج گروب ہونے والا ہے یہاں پر اور پرندے بھی موجود ہیں جیسے لالی اور خوبصورت سی کوئل یہ جو اوپر اڑ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی چونچ کیسے لمبی ہے اس کا نام بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس کا نام کیا ہے ہم تو بھل بھل کہتے ہیں اسے یہاں پر لالیاں بھی موجود ہیں کاؤ بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ دادات میں بیٹھے ہوئی ہیں اسے بستی ہے بستی میں بچے اور بہت سے لوگ ہیں یہاں پر اس سائیڈ بھی بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جی پانی کیسے جا رہا ہے یہ ایک خوتر ایڈی ہے بچے لے کر جا رہے ہیں پیچھے سے لکڑیوں کی ٹرالی بھی آ رہی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں جی کیسے گندم بھیجی ہوئی ہے یہ ریج کر کے پانی لگا کے اوپر گندم ڈالی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں واضح نظر آ رہے ہیں گندم کے دانے اس طرح سے یہ بڑی ہو کے ہمارے پاس پہنچتی ہے ایک بار پھر دور سے ڈوپتے ہوئے سورج کا منظر اور نیچے زمین پہ پانی موجود ہے وہاں پر سورج کا آکس دو جگہوں پر آپ کو نظر آ رہا ہے خوبصورت مناظر پیش کر رہا ہے موسیقی یہ دیکھیں جی یہاں پر ایک عدد چوہ موجود ہے یہ یہ دیکھیں جی کیسے یہ زمین کو کھا رہا ہے یہ بھی زمین سے ہی نکلا ہے اللہ کی مخلوقات ہے آخر میں مکمل ایک ساتھ درختوں کا مجموعی نظارہ آپ کے سامنے ہیں یہ کچھ درخت ہے جو سوکھا ہوا ہے اور اس کو جو ہے انہوں نے شپرا بنایا ہوا ہے شیڈ بنایا ہوا ہے بیٹھنے کے لئے تو امید ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی کعوش اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو برائے مہربانی لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیا کریں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ